السلام علیکم جميع ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آل بیته طیبین الطاہرین واللعنة على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین مومنات کے خدمت میں اور بالخصوص آج کے اس کانفرنس میں موجود تمام مہمانان زیویقار علماء اکرام سادات اعظام کی خدمت میں جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب کے اس یوم آزادی کے مناسبت پر مبارک بار پیش کرتا ہوں دامان وقت میں بالکل ہی گنجائش نہیں ہے اور بہت ہی آساتیت علماء اکرام دانشور حضرات موجود ہیں پاس میرے میں میں اپنی تغریب کو اختدام کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھئے خدا کبھی کبھی اپنی کچھ نعمتوں کو صرف خاص انسانوں کو ہی عطا کرتا ہے اس پوری دنیا میں چھے عرب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان میں سے صرف دو عرب مسلمانوں کو خدا نے اسلام دیا یہ نعمت ہے خدا نے نعمت دیندالی کو سب کو نہیں دیا کچھ لوگوں کو دیا اس کے بعد آپ آئیے نعمت ولایت کو نعمت مرجعیت کو نعمت ولایت فقی کو نعمت انقلاب اسلامی کو ساری دنیا کے بالوں میں سے صرف کچھ لوگوں کو یہ عطا کیا ہے تو خدا خاص نعمتوں کو خاص لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے دنیا کے پاس رہبر معظم جیسے آیت اللہ سیستانی جیسے آیت اللہ مکارم شرازی جیسے عزیز القدر شخصیات موجود نہیں ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہیں تو اس نعمت کے بدلے ہم اور آپ سے خدا کچھ ذمہ داری چاہتا ہے وہ یہ کہ کنتم خیر امت تم لوگوں کو ہم نے خیر امت خیر بنایا ہے بہترین امت بنائی ہے لیکن تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہا تم لوگوں کی دو ذمہ داری ہے کہ تم عمل بن معروف کرو نہیں آن المنکر کرو دنیا کو بتاؤ کی نیکیہ کیا ہے دنیا کو بتاؤ کی بدی کیا ہے آج ہم اور آپ پوری دنیا میں بہت سے انقلاب آئے انقلاب فرانس آیا تین کا انقلاب آیا جرمن کا انقلاب آیا یہاں لیویا کے انقلاب آیا بہت سارے انقلابات اس دنیا میں آئے لیکن آج ہمارے بہت سے جوانوں کے بہت سے پڑھے لکھے آزرات کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیوں ہم صرف جمہوریہ اسلامی ایران کے آئے ہوئے انقلاب کے دن کو اس یوم آزادی کو مناتے ہیں کیوں ہم اس چیز کو مناتے ہیں وجہ یہ ہے علماء بتاتے ہیں گزرگان بتاتے ہیں خود جن لوگوں نے اس انقلاب کو وجود میں لائے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب کسی حکومت کو بدلنے کا نام نہیں تھا بلکہ اسلام کو حاکمیت کرنے کا نام تھا تو ہم جو کچھ ہیں ہمارے انقلاب کو وہ دین ہے اسلام کا اسلام کو حاکم کرنا تھا اسلام کو پیش کرنا تھا ماہرچ داریم از قرآن و سنیت از ماہرچ داریم از کربلا از ماہرچ داریم از ماہ سفر و ماہ محرم انقلاب ماہ انفجار نور تو یہ سب بیان کرتے ہیں اس بات کی انقلاب جو آئی وہ اسلام کو حاکمیت دینے میں تو اسلام تو ہم سب کا بھی دین ہے دنیا میں چھے عرب لوگوں کی جو ذمہ داری ہم اور آپ پر سوپی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں لوگوں کو دین کی طرف بلائیں لوگوں کو واقعیت کی طرف بلائیں لوگوں کو رہبریت کی طرف بلائیں لوگوں کو جگائیں تو وہ ذمہ داری ہم اور آپ پر جو تھی اس کو آج سے کچھ سال پہلے انقلاب ایران میں امام خمینی کی رہبری میں لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا دیکھو ہم اس دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلام کا واقعی چہرہ کیا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے تو ان چھے عرب لوگوں میں میں نے آپ کی خدمان مارس کیا اس چھے عرب لوگوں میں صرف چار عرب لوگوں کے پاس ابھی اسلام نہیں ہے جو دو عرب لوگوں کے پاس ان چار عرب لوگوں کی تین خصوصیات از ذہمت تمام کرتا ہوں ان چار عرب لوگ تین حصوں میں تقسیم ہیں کچھ ایسے گروہ ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں اسلام کی پالسی کو جانتے ہیں انقلاب کے حداف کو جانتے ہیں مرجعیت کو جانتے ہیں وہ مرجعیت اور انقلاب اور رہبریت کے سٹائٹس کو جانتے ہیں لیکن اپنی تمام ترتوانائی طاقت کے ساتھ اس فکر کو آگے بڑھنے نہیں دیتے غیر مسلمانوں کا یہ گروہ ہے جن کے پاس میڈیا ہے جن کے پاس حکومتیں ہیں جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ بالکل اسلام کو آگے جانے ہی نہیں دیتے لیکن اس چار عرب لوگوں میں ایک گروہ وہ ہیں جن کے پاس اسلام تو ہیں لیکن کنفیوجن کا شکار ہے ان کے پاس مکس انڈرسٹینڈنگ ہے برطانیہ کا بہت بڑے دانشمن وہ کہتا ہے اسلام کی تین تصویر ہماری ذہنوں میں بن گئی ایک تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ایک تصویر جب تاریخ اسلام کا ہم متعلیہ کرتے ہیں تب ہماری ذہن میں تصویر بنتی ہے تیسری تصویر ہم مسلمانوں کے اخلاق اور افتار کو دیکھتے ہیں اس سے بنتی ہے تو ہم کنفیوجن کا شکار ہیں اگر اسلام کو جو تاریخ اسلام میں موجود ہے اسلام کو جو اسلامی قرآن اور احادیث میں موجود ہے ویسے ہی پیش کیا جائے تو پورا یورپ مسلمان ہو جائے تو یہ آج مسلمان اقرار نہیں کر رہے ہیں یہ غیر مسلمان اقرار کر رہے ہیں غیر مسلمانوں میں ایک گروہ یہ ہیں جن کے جو اسلام کے بارے میں کنفیوجن کا شکار ہے تیسرا گروپ یہ ہیں جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے آج آپ کے لداخ میں کشمیر میں جمعوں میں جہاں کسرت میں مسلمان ہیں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن سے آگا نہیں ہوں گے جو اہل بیت کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے جو انقلاب کے سے آگا نہیں ہوں گے تو ان سب کو پیغام حق پہنچانا پیغام دین پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہیں ہم یوم اللہ مناتے ہیں آزادی کی اس دین کو مناتے ہیں انقلاب کو یا کرتے ہیں اس لیے تاکہ پوری دنیا کو بتا سکے جو کوئی صحیح اسلام تمہیں کہیں چاہیے تو وہ صحیح اسلام یہ ہے اس لیے ہم اور آپ اس چیز کو بناتے ہیں امید کرتے ہیں کہ خدا ہم اور آپ کو اس انقلاب کو سمجھنے کی اس انقلاب کی فکر کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ 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 آشاءاللہ